بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم ٹو می چینل ہوت فلیم آج میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں مسالے دار بھنڈیا جو بہت جھٹ پڑ بن جاتی ہیں لیکن بہت مزے کی لگتی ہیں تو چلیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں کون کون سی چیزیں کتنی کتنی کونٹیٹی میں دلیں گی تو میں نے اس کے لئے لی ہاف کے جی بھنڈیا یعنی آدھا کلو بھنڈیا ان کا ہیڈ اور ٹیل کاٹ کر میں نے ایک انچ کے ٹکڑوں میں اس طرح سے ان کے پیسز کر لیے پھر میں نے لیے تھری میڈیم سائز آنینز ان کی باریک باریک سلائس کٹنگ کر لی تھری لیے میں نے ٹومیٹوز ان کی بھی اس طرح سے ڈائس کٹنگ کر لی پھر اس کے بعد میں نے لیا ہے ون تی سپون بھر کر سالٹ یعنی نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچیں جن کو دادری مرچیں بھی کہتے ہیں یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہاف تی سپون حلدی ون ٹی سپون کیومن یعنی زیرہ ثابت ون ٹی سپون کورینڈر ڈرائے اس کو موٹا موٹا کوٹنا ہے زیادہ باریک اس کا پاورڈر نہیں بنانا اس کے بعد اس میں جائے گا ہاف کپ آئل پانچ سے چھے سبز مرچیں ان کو بھی اس طرح سے کٹ لیں ٹو ٹی سپون جائے گا اس میں لیمن جوس اور ون ایڈ ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا ادرک لسن کا پیسٹ یہ آپشنل ہے اگر آپ سکپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو چلیے ہم ککنگ شروع کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ایک فرائنگ پینگ لیا اس میں ہم ہاف کپ آئل ڈال دیں گے آئل ڈال کر اس میں ہم ڈال دیں گے تمام بھنڈیاں جو سالٹ ہم نے ون ٹی سپون بھر کے رکھا تھا اس میں سے ہاف سالٹ ہم ان بھنڈیوں کے اوپر ڈال دیں گے تاکہ بھنڈیوں کے اندر سالٹ کا ٹیسٹ چلا جائے اب ہم ان کو میڈیوم تو سلو ہیٹ پہ 10 منٹس کے لیے فرائے کریں گے اور ان میں مسلسل چمچ چلاتے جائیں گے تاکہ وہ ایک جیسی گولڈن کلر ایک جیسا سب کے اوپر گولڈن کلر آ جائے 10 سے 12 منٹ ہو چکے ہیں میں نے میڈیوم تو سلو ہیٹ پر ان کو فرائے کیا ہے اور ان کے اوپر ہلکا ہلکا گولڈن کلر آ گیا ہے آپ نے بھی بھنڈیوں کو اتنی دیر تک بھوننا ہے جتنی دیر تک ان کے اوپر ہلکا ہلکا سا گولڈن کلر آ جائے اب ہم تمام بھنڈیوں کو آئل سائٹ پر کر کے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے بھنڈیوں کو پلیٹ میں نکالنے کے بعد اس میں جو آئل بچا ہے اس کے اندر سب سے پہلے ہم ڈالیں گے ادرک لسن کا پیسٹ اور زیرا ان کو ڈال کے ہلکا سا صرف فیو سیکنڈ کے لیے ان کو فرائے کریں گے بس اتنا کافی ہے اس کے بعد ہم اپنے ڈال دیں گے انیونز اب انیونز کو صرف ایک منٹ کے لیے ایک سے دو منٹ کے لیے ہم فرائے کریں گے کہ وہ ہلکے سے نرم ہو جائیں ان کو ہم نے براؤن نہیں کرنا یہ ڈیرھ سے دو منٹ ہو چکے ہیں اور پیاز جو ہے وہ کافی حد تک ساپٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹومیٹوز ٹومیٹوز ایڈ کرنے کے بعد ساتھ ہی ہم اس میں باقی سیزنگ بھی ایڈ کریں گے کٹی ہوئی لال میچ جو نمک آدھا ہم نے پہلے ڈال لیا تھا نمک باقی ڈال دیں گے حلدی اور خشک دھنیا ان چیزوں کو ڈالنے کے بار بلکل ہیٹ کو سلو کر دیں گے اور دو منٹ کے لیے ہم اس کو ڈھکے رکھیں گے تاکہ ٹومیٹوز گتر چکے ہیں اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھئے سارے ٹومیٹر جو ہیں اس میں میش ہو گئے گل گئے آنچ ہم نے سلو رکھی ہوئی تھی اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے جو بھنڈیاں ہم نے فرائے کر کے رکھی تھیں وہ ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم سبز مرچیں ڈال دیں گے آپ سبز مرچیں بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو ایک دفعہ کریں گے ہم مکس کرنے کے بعد بلکل سلو ہیٹ پر ہم اس کو پان سے دس منٹ کے لئے دم لگائیں گے آفٹر ٹین منٹ اب ہم اس کو دیتے ہیں واو بہت ہی زبردست خوشبو آرہی ہے اس میں اب ہم تو ٹی سپون لیمن جوس رکھا تھا ہم نے اس میں ڈال دیں گے اس کو ڈال لیں کے بعد اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور چولے کو کر دیں گے بند اب ہم اس کو سرف کریں گے یہ ریڈی ہے مزیدار سی مسالہ بھنڈیا آپ ان کو ضرور ٹرائی کیجئے پوری ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گی اور میرے چینل کو کانڈلی سبسکرائب کریں لائک کریں اور فیڈبیک دیں اللہ حافظ